اب اس مہینے دو تے مہاراجی آج دی صبح دہارے نوں نام دانتے بیان کرتے ہیں او نام دان جی رہا ہے اوہ دا قلدہ دہارہ جنوں ہی لوری دا دہارہ آکھنے ہیں اس تیسی بیان کر رہے ہیں ساکھی طورتی کیوں منایا جاندہ ہے ایدی کی مہانتہ ہے اوہ دی مہانتہ اس تنگ دی ہے کہ جس طرح گروہ مہاراجی اپنی جبتی صاحب دی اندر بیان کر دنے ایک کو ماہی جگت بہائی تین چلے پروان ایک سنساری ایک پنڈاری ایک لائے دیوان اے ستیونسویہ ایک شکتی ایک ماتا اس ساکھی نوں اس تنگ ناسی بیان کر رہے ہیں کہ ماتا لوہی پگت کبیسہ باندے ترم پتنی سن ماتا لوہی اپنی پتی دے نال انہ دے ہر حکم دی پالنا کر دی سن ایک دن ایسا آیا کہ رامانان جی انہ دے گروہ سن انہ نے اپنے پریمیاں دی پرکھلین واسطے ایک کو تک ایک کھیل کی تھا اپنا کھیل آپے کر دیکھے تھا کر رچنا دے چاہیا سہب گروہ رامدہ چی بیان کر دینا اسامی اپنے مجموعن اپنے رچنا دے دے لکھا ہے کہ آپ پہ اپنا کھیل کرائندہ سیوک کو دے وڈی آئی جیو سیوک نے وڈی آئی دین واسطے اپنے کھیل کراندہ ہے سہب اپنے کی کرو چاکری سب بے شوڑ چترائی جیو سب بے چترائیاں شعاریاں شڑ کے ایک اپنی او سہب دی کیرہ سہب جس نو مہاراج بیان کر دنے کہ جس تا سہب ڈاڈا ہوئے کس نو مار سکے نہ کوئے جس تے اوپر نہ کوئے کون ڈرے ڈر کس کا ہوئے سہب کسیوک رہ شرن آئی سہب کسیوک رہ شرن آئی آپ پہ بکشے دے وڈی آئے مہاراج جی اس مجموعنو اس تنگ نہ بیان کر دنے کہ ماتا لوہی اپنے کارویچ اپنا کم کار رہے سن پگٹ کبیر صاحبان کتے بہر گئے ہوئے سن گرو رامان آنڈا جی نے کاؤتر کھیڑیا تین سنٹان دا روپ لائے کے اوٹھ دے کار آئے او لکھ چگائی آن آج مانگیا اور دکشنا مانگی دکشنا جسنوں سے آنے پینٹا ارداس کرنے چڑا آوچرانا منتمن اوٹھ دکشنا دے واسطے اٹھے کھانے واسطے ماتا لوہی دے پاس کوئی پربند نیسی پیسا نیسی راشن نیسی بہت گریبی سی سنٹان دے کار آوانو تے اونا دی امانگنو پورا کرنوا سے ماتا لوہی نے اپنے کار دے برتن لیا کے بیچے راشن لیا پر جیڑی انہوں سوار سوار پییا تنہ جاننوں دکشنا دینی سی او دیوار سے پیسے نیسی ہے اور آہ دینے کے مرشد گرو جسنوں سے آکھتے ہیں اسنوں جد بھی اپنے کار بچ پایا جاوے جان لیندہ جاوے بلایا جاوے اسنوں روٹی پانی جو بھی تسیا پینٹا کر دے ہو جہاں کو سا دو سمتو اڈکار آ جاندہ ہے اسنوں اپنی روٹی دی تورت دکشنا جرور دینی چاہی دی ہے کالی ہتھی اپنے کار چو نہیں ہوں دینا چاہی دا او جو گیان سی اسنوں ماتا لوہی نے شوکار اگے جا کے بیان کیتا کہ شوکار جو اس وقت شاہ آکھا جاندہ سی شاہ جی منو پیسے چاہی دی ہیں شاہ نے ماتا لوہی دی مجبوری نو ویکھ دیوں ہیں مندی میل جیڑی سی جو دے منویچ کرپٹ پیدا کر چکی سی اس کرپٹ نو سامنے لیا کے آکھا کہ میں آپ نو تاں پیسے دوانگا جے تسے میرے پاس رات واسطے آو تاں ماتا لوہی نے اپنا کول اپنا وچن پورا کیتا پیسے لے کے سادھ منو روٹی کھوائی اتے دکشنا دیتی رات نو سوامی کا آرائے پگت کبیر صاحبان ساری کتھا سنائی کہ سوامی آج آساب نہ بھیتی ہے پگت کبیر جی بہت خوش ہوئے آکھنگے ہی لوہی جے سنتان دی اچھا پوری کرنواز سے اے تن گینی پارتا گیا ہے ویشتا گیا ہے اگر کٹ کبھی دیتا گیا ہے تے سانو ایدہ گم نہیں کرنا چاہیتا اپتن پاگ ہن میرے جے توں اے میرا کاریا پورا کیتا ہے میں آپ نو آپ خود شدنواز سے شوکار دے کول جاؤں گا شامدہ جو کول سی بچن سی اس پیام دے اٹھے اندر بگوان دے اٹھے کال تاکٹ نے گروہ مہاراج نے بھی اپنا پرکھ لئی اتنا بدل اتے نہری لیندی کہ وہ اپنے کارچو باہر نہ نکل سکنا پر بچن کیتا ہویا کھالی نہیں جا سکتا سادھ بچن اٹلاد ہے سنتاندہ بچن کیتا ہے اٹلاد ہو جاندہ ہے رب مکر سکتا ہے جے جیو بھی اپنے آپ نو سچائی دے نال انہوں نے جوہی رکھے جے جیو دے مانو چھے لالچ چھتے شنکہ پیدا ہو جاوے کھوڑے ہونا ہے کہ نہیں ہونا پھر انہوں نے اوہو جی جیونا کلو ملتی ہے جیسی من کی پاونا تیسی دے کی پربمورت جیو جیے پھر توڑے منہ وچ پاونا آوان جنگیاں اوہو جی تنہوں کو چیرے نجرہ انلا پنگے تنہوں خیالی بھی گو اوہو جی ملنگے جو سوچ کے تورے ہو اوہو جی تنہوں ملنا ہے پغٹ کبیسہ ماتا لو انہوں اپنے کندیاں تے اٹھا کے شوکار دے پاس شڑنواز سے چلن لگے باہر نکلے بردن نیری نے اتنا یور کر دیتا کہ قدم نہ چل پائے اندر پغوان نے مہگ راج نے انہوں تے شٹری کر دیتی جو شٹری کرتی جس رہ سے پغٹ کبیسہ تور دے جاون اوہ رستہ سکا ہوئے انہوں تے اکنی بدل دینا پاوے رب مدد کردہ ہے اپنے پیاریانی جیڑا اور ہوتوں اپنا تنوان کروان کردن دا ہے جیساں کہ گرو سابان بیان کردنے تن دن تیرا تن پر میرا ہمرے وس کچھ نائیں جن جن راکھے تیون تو رانا تیرا دیا کھائیں تن من کاٹ کاٹ سب ارپی بچ اگنی آپ پہ جلائے پکھا پھیرا پانی ٹوما جو دے میں سو کھائیں نانک گریب ٹیپیو دوارے ہر میلیو بڑھی آئیں پگت کبیسہ اب جد شہکار دیکھا دوارتے پہنچے تاکھن لگے لوہی تُسھی اندر جاؤ اسی بار بیٹھ دیا جد تُسھی سویرے آوگے اسی تنوکار لے چلانگے جد ماتا لوئی اندر گئی شہکار انتجار کر رہا اسی سکھے کپڑے وے کے من ڈول گیا کبرا کے چرنا تے متھا ٹیک دیتا کہ میں نے اے دسوں کے اڈے وڈے تفان دے تو ہی سکھے کے سائے ہو وہ اکھنے لگے میری پتی دے میرے نال آئے ہیں ہاتھ جوڑ کے بینتی کی تھی کہے ماتا میرے کو پول ہو گئی ہے میں پاپی ہاں میرے پاپ نو بخش دیو جے بخش دو ہوگے تے میرا بیڑا پار ہوئے گا جد اے بچن دے کے ماتا لوئی واپس آئی پگت کبیر سا ونکار آئے ماتا لوئی نو اے آخ دیتا کہ ماتا لوئی تُسھی ہون اپنا صحیح شر دیو تو اڈا ہون جگت چڑھانا ٹھیک نہیں ہے اے ہوئے میرے مرشد اچھے ہے میرے پانا ہے میری موج ہے ماتا لوئی نے اپنے پالنا کیتی حکم دی اگنی کنڈ بنا کے اگنی دے وچ آپ شال مار دیتی ستی ہو کے اس جہاڑے نو مہانتہ دن دے ہوئے پنجار دے وچ اوورتان گیتی بھی گاندیاں ان کے بال بالنی لوئیے کاریائے سنت پر آنے اگنی بال کے او دے وچ انیکا پرکاران دے سمگری دیتی جاندی ہے اور تا اپنے پنڈا میں چھ بیٹھ کے گیت گاندیاں منگل گان کر دیاں آدمیوں اس دے آرے وچے بیٹھ کے اپنے انیکا پرکاران دے وچار تندے کر دے ہم اس صبح دے ہارے نو سیرے اٹھ کے ماغو ہینے دے وچ تیل دا گھوڑ دا اتے مولی دا جسن سیاہ نیاں پو کیتا جاندہ ہے گنیندی راستی کھیر جڑی ہے اور ہندوستان پنجار جکھاڑ دی جاندی ہے کوئی چارے چیزیاں چول گھوڑ کچھا مٹھا ہے کچھی راست ہے مولی بھی کچھی راست ہے تیلی بھی کچھ راست ہیں کچھی راست پرمات مانے کارچ کبول ہوندی ہے اس کر کے اس دا جو پرشاد بھی پرانے جمانے گھوڑ دا ہی یادہ بنایا جاندہ سی اس لئے گروہ مہراج جنے کل دے دہارے نو مکھ رکھ دیاں تے آج دے دہارے نو شروع کر دیاں اس مانگ مہینے دی وڈیائی کیتی ہے کہ تو سی اپنے مرشد دی شرن بیٹھ چاہو جنہ پاسوں توہاں نے آج دے دہارے تے نام دی خوشی پرابت کیتی ہے اور دو وڈ چڑھ کے انہ دے چڑھنا دا اناند مانوں اٹھے اپنی ہتھوں دان کرو وڈ کے جنہ تو اڈے کار دا اگلاوی وڈہ ہو سکے